یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دریائے سندھ ہے واو کیا زبردست لوکیشن ہے جی واقعی جی ملکم جی ڈیم کی جیل ہے اس کا خوبصورت منظر ڈیم کی جیل ہے اس کا خوبصورت منظر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں گلفام عباز جی آج ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جی ایک جی ایم قادری صاحب انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ گلفام بھائی آئیں آپ کو تربیلہ ڈیم دکھاتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام ہے جی تربیلہ ڈیم دیکھنے کا انہوں نے اپنے ایک تمام دوستوں کی ادھر ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے چلیں آپ کو میٹنگ بھی دکھاتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑی زبردست سی لوکیشن ہے آپ کو دوستوں سے بھی ملواتے ہیں اور یہ لوکیشن بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں تربیلہ ڈیم تو چلیئے ہمارے ساتھ ویسے تو یہاں پر سارا محول دیسی ہے لیکن لوکیشن بڑی خوبصورت ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جی سارے دوست احباب ٹھیک ہے جی یہ ہمارے بڑے پیارے دوست جی ام قادری صاحب یہ آپ کو تعرف کروائیں گے تمام دوستوں کا جی سب سے پہلے یہ تو آپ جانتے ہیں جی حجی فیدا حسین صاحب ہیں اور یہ جی ام قادری صاحب یہ اپنے سارے دوستوں کا تعرف کروائیں سید مبوب حسین شاہ صاحب تربیلہ ڈیم غازی سے تعلق ہے اور آگے جناب ملک نور زمان صاحب ان کا علاقہ بھی تقریبا ایک قبلہ بانڈی مشہور جگہ ہے وہاں پہ ایک ڈیم ہے ان کے انٹاریج یہ ہیں اور آگے ہمارے دوست گلداد خان صاحب یہ ہمارے شینکہ گاؤں ہیں تھوڑا سا آگے کر کے ہمارے دوست ہیں یوکے ہوتے ہیں دمساز خان صاحب ان کے بھائی آگے ڈاکٹر مسعود صاحب ہیں ہمارے علاقے کی جانی پچانی شخصیت تعلیم سے تعلق ہے اور آگے افسر خان صاحب افسر خان صاحب ڈکٹری ڈسٹک ایڈوکیشن افسر ہے جی بہت مردان قسم کی پرسولیٹی ہے انور خان بھائی ہے جی یوکے بیسٹ ہے برزہی سے تعلق ہے ام کا ہمارے کلچر کی ایک پہچان ہے یہ جو جگہ ہے اس کا نام کیا ہے یہ نام تو اس کا اجرا ہے ملک تمین اسم صاحب ہمارے علاقے کی جان پچانی ملو شمشیر خان صلی اللہ علیہ وسلم ملو شمشیر خان صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے خریت سے ٹکٹا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ یہ ہے کہ تربیلا ڈائم کا پورا ویزت کریں میرا ارادہ تھا آج میں چلا جاؤں گا ٹپٹ آباد تھنڈیانی میں نے جانا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پروگرم کینسل کرنا پڑے گا آج تربیلا ڈائم جائیں گے اگر ٹائم ملا تو کلا ٹک جائیں گے تو کل صبح نکلیں گے اسلامباد کی طرح تو چلیں چلتے ہیں ڈائم کی طرح جس وقت میں نکل چکا ہوں جی ایم کادری صاحب حجیف اداوسین صاحب اور بائی شبیر صاحب کے ساتھ تربیلا ڈائم کے لئے ہم لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ نکل چکے ہیں بائیک پہ پروگرام نہیں بنا پروگرام بنا ہے جی ایم کادری صاحب کی دعوت پہ ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں جی ایم کادری صاحب جن کے دیرے پہ میں رکا ہوا ہوں انہی کی جگہ ہے انہی کی دعوت پہ میں آگے جا رہا ہوں تربیلا ڈائم گاڑی میں دیکھنے کے لئے تو تھوڑی بات کرتے ہیں جی ایم کادری صاحب اسلام علیکم سر جی واریکم السلام سر تھوڑا بتائیں کہ یہ کونسی جگہ اور اپنا یہاں سے کتنا دور ہے تربیلا ڈائم تربیلا ڈائم یہاں سے تقریبا اور ہم انشاء نتردرہ ڈائم کے پول کے اوپر پہ پہنچ جائیں گے جہتر وہ ٹائٹائنس پر لگی ہوئی ہے پہنچ جائیں گے اس کا گازی علاقہ ہے یہ ابھی ہم لوگ کے پی کے میں انٹر ہو چکے ہیں یہ صوبہ ہزارہ ہے صوبہ ہزارہ ہارڈ ابھی دور سے نظر آ رہے ہیں وہ دور پہاڑ ہیں لیکن ابھی تھوڑا قریب اور جائیں گے تقریباً دس کلومیٹر تو بالکل کلیر ہو جائیں گے تربیلا ڈائم کا یہ پلانٹ تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا خوبصورت بھی ہوا ہے سامنے پہاڑ ہیں اور یہ ڈائم ہے یہ ڈائم کے دروازے ہیں یہ گیٹ لگے ہوئے ہیں سارے یہ کون سا دریا ہے جس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے یہ دریا سندھ ہے دریا سندھ کے اوپر یہ تربیلا ڈائم بنا ہوا ہے دیکھیں کتنا بڑا سسٹم لگایا ہوا ہے جی یہ سارے چلتی ہیں آگے پیچھے یہ دریا سندھ ہے جی یہ دریا سندھ ہے جی دریا کابل کو جا کے ٹچ ہوتا ہے بہت بڑا دریا ہے یہ مین جو ہے تربیلا ڈائم مین جس طرح اوپن کرتے ہیں دروازے کھل دیں گے جیل پر بیٹھیں گے یہ سارے اس کے ڈورز ہیں جی جس کو ایک اوپن کرنا ہے دوسرا اوپن کرنا ہے تیسرا کرنا ہے جتنا فلو پانی کچھ ہے اتنا یہ اوپن کرتے ہیں یہ سارے ڈورز لگے ہوئے ہیں ابھی دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں جیل بھی دیکھتے ہیں اور اس کو سارا ایک کلیر ویو بھی دیکھتے ہیں یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے سندھ ہے اور یہ آگے جا کے دریائے کابل کو ٹچ ہوتا ہے یہ سارا ایریہ جتنا بھی ہے یہ تربیلا ڈائم کا ہے یہ آگے اینڈرہ یہ تھوڑا دکھائیں دنیا کا یہ جو جتنے بڑے ڈائم ہیں ان میں سے یہ ایک ہے اور اس کو دیکھیں کتنے زیادہ درباتے ہیں یہ سارا پانی روکا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی موٹے موٹے دروازے اس کو لگے ہیں کتنے موٹی موٹی چادر کے دروازے لگے ہوئے ہیں پانی کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے اگر یہ کھلا ہوتا ہے تو ہم آپ کو ضرور دکھانے یہ بند لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ایک بھی دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے موسیقی 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 یہ پر براہ ڈائن پر آگا ہے آگے یہ توپی گاؤن ہے اس کے آگے سوپی ہے اور سنال آپ کو سوپی آئیں گے کہ یہ آرستہ خلاب دیکھتے ہیں لیکن یہ ڈائنٹ ہے جی ہمٹی براہ ڈائنٹ پر آگا ہے اس طرح سے آپ نے آباسین ریشتورنٹ کے طرف لائیں گے تو پر کوئی اس کے اوپر ہی پتا ہوگا ہے گلہ ریشتوس جی ہم نے آگے آباسین پر جانتے ہیں پاڑی کے اوپر جا کے میرے خیالے ریشتورنٹ کو پنایا ہو اب جی اتنی پاڑی کے اوپر نہیں ہے مزا آگیا جی یہ جھیر ہے ہم لوگ آباسین ہوتل ہے یہاں پر فش کھانے کے لیے آئے ہیں کادری صاحب کی دعوت پر تو اتنا خوبصورت منظر ہے پیسے پورے ہو گئے ہیں یہاں پر آنے کے لیے یہ پورا جو ہے علاقہ ہے آپ کو بتا دوں بھی یہ تربیلر ڈیم کی جو وہ نظر آ رہے ہوں گے شاید اگر کیمرا اس طرح گمائے تو یہ اس کی پیچھے جھیل ہے یہ پانی اکٹھا ہوتا ہے جو تو ایک سٹا پانی پھر آگے نکال دے نکال دے یہ پورا پچھے تک سارا جھیل بنی ہوئی ہے گھر آگے یہاں پورا میرے ہیں ہم نے سر lleva گھر آگے کھر آگے گھر آگے موسیقی 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 ڈیم کی جیل ہے اس کا خوبصورت منظر ڈیم کی جو دعوت کی ہے اس میں یہ پرائی فش ہے جی یہ فش کیما ہے جی یہ فش کیما ہے جی میں بیسے میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا آج کھا کے ٹیسٹ کرتے ہیں سائلٹ ہے یہ روٹی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ رائیتا ہے کوڑ رنگ ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یہاں پر لے کے بھی آئے ہیں اس دعوت کے لئے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں آپ کی محبت ہے جی ناو آپ نے ٹیم دیا مجھے بہت خوشی ہوئی جزاک اللہ خیر جی بہت شکریہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اللہ حافظ